سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالی بڑے مزے سے نکالے گا جہنمت اسے نا اسے ایک عالی درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے اس سب سے آخری جنت تو اس کو اللہ تعالی جہنم پر لائے گا پیچھے کمر جلے گی آگے جسم محفوظ تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہا یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے کہنے بلکل نہیں مانگتا ہوں تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے اب آدمی کی حرس و حوص تو ختم ہو نہیں سکتا تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا کہنے بلکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں تو اللہ وہاں پہنچا دے گا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدر آجاتا کہتا یا اللہ سائیکل ہی دے دے جب سائیکل آجاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل دے دے جب موٹر سائیکل آجاتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ گڑی دے دے چاہے سزوکی کے انہوں ہوئے جب سزوکی آجاتی پھر یا اللہ ٹیوٹا ہی دے 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 تو آدمی کا حرس آگے آگے جاتا ہے تو تھوڑے دیر تک تو دیکھتا رہے گا پھر چھپ رہے پھر کہے گا چھوڑا یہ مجھے درجہ دے دے تیری بڑی مہربانی تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے میں نہیں تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگ تو اللہ وہاں پہنچا دے پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے وہ آخری جنتی میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے اس کا نام ہوگا جہینہ میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ عرب قبیلہ ہے عرب اور جب وہ اس کو وہ آخری آخری جنتی اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ تعاف فرمائے گا اس زمین سے دس گناہ بڑی تو اللہ یوں دکھائے گا تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا تو پھر اس کو سوچائے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں گے ریورس گیر نہ لگ جائے گا دوبارہ پیچھے دوزک کی واپسی نہ ہو جائے تو لہذا چھپ اندر میں اوال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں اور دھر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں قسمیں کھائیں توڑ دیں تو کہیں اللہ تعالی آگے چل بہنوں واپس کر دیو تو لہذا چھپ کر کے بیٹھا ہوگا اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے ہائے ہائے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہے گا یا اللہ سألتو کہت تستحیائیت وَحَلَفْتُ فِيْكَ حَسْتَحْيَائِتُ یا اللہ من اتنا مانگا کہ مانگتے شرم آتی ہے اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مزاق تو نہ کر تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مزاق نہیں کر رہا ہوں چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں تو اللہ واحد شہنشاہ ہے مانگو تو خوش ہوتا نہ مانگو تو ناراض ہوتا اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک ہیں ان کی قبولی نہیں ہو رہی اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں دعا کرتا ہے قبول ہویا تھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے یا اللہ اس کا کام کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے احبو آن اسما حنین ہو مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے دے دیا تو پھڑکیں رونا لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے اس لئے لیٹ ہو رہا ہے اس لئے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں تو حج میرے بھائی و بہن وللہ علن ناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا آو بھئی آو اپنے رب کی ملاقات کیلئے آو سارے آو ایمان لے کر آو کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمہ والے تیاری کر لو موسیقی موسیقی